السلام علیکم ویڈرز امید کرتی ہوں بلکل دیکھتاک ہوں کہ آپ لوگ اور میں بھی یہاں بھی بلکل دیکھ ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں اور ایک نیا دن اور ایک نئے دن کے ساتھ پھر سے ایک نئی جگہ کی سیر کرنے کے لیے ہم نکل چکے تھے گھر سے کہاں جا رہے تھے ہم لوگ جا رہے تھے اسلام آباد دامنے کو کی سیر کرنے کے لیے جہاں سے پورا اسلام آباد خوبصورت خوبصورت اسلام آباد اور اس کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج کا ولوک سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرے ولوک میں دامنے کو کی سیر کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر دامنے کو لے کے چلتی ہوں آپ لوگوں کو دامنے کو کے بلکل سٹارٹ میں گارڈن انہوں نے بنایا ہوئے اور آوازیں بھی شاید آپ لوگوں کو آ رہی ہوں گی وہاں پہ مونکی جائنا بھڑے پڑے ہیں بندر اور اتنے زیادہ داد میں ہے وہاں پہ لوگ کچھ بیٹھے وے کھاپی بھی رہے ہیں تو جو کھاپی رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ پھیک ویک رہے ہیں چل کے بلکے ان کو تو اس کی وجہ سے اور زیادہ وہاں پر ہیں جگہ پر یہاں پہ مونکی پھیڑ رہا ہے اور یہ ریکھیں کتنے ایکشن سے بیٹھا ہوئے کہ تیار بیٹھا ہوئے کہ آؤ میری پچھل دو اور ویکنڈ ہے تو بہت زیادہ رشو آیا ہے لیکن موسم یہ کی شکر ہے بہتر ہے چلو آگے چلو آجو آگے کی طرف چلو ہم لوگ بچے تو سمجھے کے فرس ٹائم ہی آئے ہیں اور اسلام آباد پینٹی میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے بار بار نکلنا آنا مشکل ہوتا ہے آجو 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 جلدی آو جلدی آو چلو چلو آجو آجو کانگے آجو 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 چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں یہاں پر جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا زینب نے کتنا تن کیا تھا بچے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں اتنا ہم سے چلا پھیڑا نہیں جاتا ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور ابھی مغرب ہونے والی ہے اور ان تمام جگہوں کا رات کا ویو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اب لائٹس آن ہونا شروع ہو گئی ہے اور اتنا خوبصورت اب بھی ہو اب آگے جا کے میں آپ لوگوں کو رات کا ویو دکھاتی ہوں چلو زینب آنکھے چلو بیٹھ جائیں بچوں کو لے کے کہہ رہا ہے کہ سور پہ جو ہے پر پرسنٹ ہے کیمل کی رائٹ جو ہے یہاں پر ہاں جی آپ بیٹھ جائیں بچوں کو لے کے اکیلے نہیں بچے بیٹھ سکتے آرام سے نا ہو آپ در ہوگے تو وہ بھی بھی در دی یہ دیکھو آپ تو نہیں اس کو پیار کروگے تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا ہاں پر بچے جو ہیں فرس ٹائم میں کیمل کی رائٹ کرنے لگے بہت در بھی لگ رہا ہے مجھے پورس گیا جا رہا تھا نہیں مصطفہ آپ ادھر بیٹھیں گے مصطفہ آپ ادھر مصطفہ آپ مجھے تو دیکھ کر ہی در لگ رہا ہے اور آئیدہ کو پڑا پولا مجھے بھی بولا گیا بھئی ہم تو نہیں بیٹھے مصطفہ جلدی کرو سیدھا ہو جائے گا تم بیٹھو جلدی کرو پکڑ کے زور سے آیاں پکڑ کے بیٹھنا آیاں پڑ کے بیٹھنا آیاں پڑ کے بیٹھنا آیاں پڑ کے بیٹھنا آیاں پڑ کے بیٹھنا آیاں در لگ رہا ہے اور یہاں پڑ یہ لوگ بھئی واپس آگئے ہیں اپنے کیمل کی سوال کر کے ہاں کیمل آواز ہے کیمل کی آواز ہے وہ ہے ہمت ہاں کیمل کا آوازہ نکالنی چاہیے آپ لوگ آوازہ نکال رہے ہیں نہیں گرے گا اور اس وقت ہم تو یہاں سے وہاں واپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جہاں کیمل کی رائیڈنگ کر رہے ہیں اور مغرب ہونے والی ہے اور یہاں کا رات کا ویو تو اتنا خوبصورت سامنے میرے بہار ہیں اتنا خوبصورت بھیو لگ رہا ہے اب ہی ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ پاپس آئیں تو پھر ہم جنے پاپس ابھی جو ہے کیمل جو ہے افسٹ ہونے والا ہے مصفحہ پکڑ کے اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے جب بہت در لگتا ہے ٹانگیں اتنی رمبی ہیں اس کو بیٹھنے میں ویری گوڈ ایان ایان نے اتنی ہمت دکھائیں ایان کی ایک آواز میں نکلیا مصفحہ پارے رازت میں نے بھی نہیں آز کری زینب کی بھی آبیانکہ تو بابا نے کھڑا ہوا تھا نکل سے نکل ہوتا ہے یہ سارا باہر کھانے پینے کی چیزیں اور چٹھکارا ہاؤس اور آئس کریم برگر دی بلے یہ ساری چیزیں سوڈا بھوڑا تھا انسٹرالز منایا بچے یہاں پر آئس کریم لے رہے ہیں اور میری تو چل چل کے حالت بری ہو چکی ہے گرمی بھی بہت لگ رہی ہے ابھی میں تو تھنڈا تھار سوڈا پیوں گے لیمن سوڈا میرا تو تھنڈا تھار سوڈا آگیا تھا اتنی میری تو چل چل کے حالت بری ہوئی بھی ہے تو صرف مجھے تھنڈا تھاری پینے کا دلچارہ تھا ابھی بس سوڈا پییں گے بچے آئس کریم وغیرہ یہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں اور اس کے بعد بس پھر ہم آگے کا سفر کریں گے تو جناب یہاں پر ہمارا دامنے کو کا سفر ختم ہوتا ہے اور میرا یہ آج کا سفر آج کی سیر دامنے کو کی آپ لوگ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا آج کا ولوگ کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیں گا اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ